موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم 1.1 ابھی کرنے لگے ہیں تو اس میں پہلے سوال میں کہتا ہے کہ دی گئی مساباتوں کو میاری فارم میں لکھیں میاری فارم کیا آتی ہے کہ جو مسابات دی گئی اس کو ترتیب سے لکھنا سب سے پہلے ایکس کی بڑی پاور ایکس کی دو اس کے بعد ایکس کی چھوٹی پاور ایکس کی ایک اس کے بعد ایک اور اس کے بعد زیرو یہ جو ترتیب ہے نا بڑی پاور چھوٹی پاور اس سے چھوٹی پاور ایک و اٹھ زیرو اس کو ہم میاری فارم کہتے ہیں یہ 1.1 کا پہلا سوال ہے تو اس کو حمل کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو ملٹیپلائی کریں گے ایکس کو ان دونوں سے ملٹیپلائی کریں x multiply x x square x کو minus 3 سے کریں تو minus 3 x 7 کو x سے کریں plus 7 x 7 کو 3 سے کریں تو یہ آگیا minus 21 کیونکہ علامتیں بھی ضرور ہوتی ہیں ان سے بھی ضرور ہوتی ہیں 7 3 x 21 اور plus minus minus equal to minus 7 اس کے بعد دیکھیں یہ دونوں کیونکہ ان کی پاور ایک جیسی ہے تو یہ اپس میں plus minus ہو جائیں گی x square تو plus minus minus یعنی کہ دونوں کو تفریق کریں 7 x میں سے 3 x نکال لیں تو 4 x بچتے ہیں چونکہ 7 کے ساتھ plus ہے تو اس کے ساتھ plus آگیا minus 21 اب وہ constant ہے اس کو بھی ہم ادھر لے کر آتے ہیں کیونکہ ادھر تو ہمیں 0 چاہیے تو minus 7 ادھر آکے جمع 7 ہو جائے گا اور grabber 0 تو x square جمع 4 x اب minus 21 اور یہ plus 7 minus plus minus تو 21 میں سے آپ ساتھ نکال لیں تو 21 میں سے ساتھ نکال لیں تو کیا آئے گا یہ بچے گا minus 14 is equal to 0 اب یہاں پہ دیکھیں تو اس کی ترتیب کو دیکھیں سب سے پہلے x کی بڑی پاور x کی دو اس کے بعد x کی چھوٹی پاور x کی ایک اس کے بعد constant is equal to 0 تو اس کو ہم نے میاری فہم میں کر دیا یہ ہمارا پہلے سوال کی پہلی جوزہ ہو گئی ہے اس کو بھی ہم نے میاری فہم میں لکھنا ہے لیکن یہ سوال تھوڑا سا مختلف ہے اس میں بٹے کے نیچے بھی آپ کو ہن سے نظر آ رہے ہیں 3 اور 7 تو سب سے پہلے ہم اس کا LCM لیں گے 3 اور 7 کا 3 اور 7 کا ہم نے LCM لیا اور وہ ہمارے پاس 21 ہے تو 21 کو ہم نے ساری مسابات کے ساتھ ضرب کرنا ہے مسابات کے تین حصے بنتے ہیں یہ پہلا حصہ یہ دوسرا حصہ یہ تیسرا حصہ تو 21 کو ہم نے تینوں کے ساتھ مرٹیپلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں 21 کو ہم نے پہلے حصے کے ساتھ کیا 21 کو دوسرے حصے کے ساتھ کر لیا پھر 21 کو تیسرے حصے کے ساتھ کیا یہ دیکھیں یہ مائنس درمیان میں ویسے کا ویسا ہے یہ ایک بھر بھی ویسے کا ویسا ہے یعنی کہ اس کیلسیم لے کے 21 تو چونکہ تین حصے ہیں تو 21 کو تینوں کے ساتھ آپ نے مرٹیپلائی کر لیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ کینسل ہو جائیں گے تو کینسل یہاں پہ ہم نے کینسل کر دیا تین سات بار 21 یہ سات اور یہ اوپر والی رقم آگیا مائنس ویسے ہی آگیا اس کے بعد یہ سات تین بار 21 تو تین آگیا اور اوپر ایک رقم ہے اس لئے ہم بریکٹ لگانے کی ضرورت کو دیکھیں اب اوپر دو رقمیں ہوتی ہیں پھر ہم بریکٹ لگا لیتے ہیں تو 21 ایک بار 21 اب ہم یہ بریکٹ ہتم کریں گے اور اس کو ہم بھکٹھا کریں گے جن کی پاورز ایک جیسی ہیں تو یہ دیکھیں سات ایکس کی دو جمع سات چار بار 28 مائنس تین ایکس از ایکوار ٹو اکیس اب یہاں پہ دیکھیں گے اس کو ہم ترتیب دیں گے سات ایکس کی دو اب ایکس کی ایک والی ایک ہے یہ مائنس تین ایکس یہ جمع 28 ویسے کا ویسے ہی تو اکیس ادھر آکے مائنس اکیس ہو گیا اور سات ایکس کی دو مائنس تین ایکس اور اٹھائیس میں سے اکیس ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بچے گا جمع سات ایکوار ٹو زیرو تو یہ ہے ہماری میاری فارم کیسے میاری فارم ہے اس میں سب سے پہلے ایکس کی باور دو ہے پھر ایکس کی باور ایک ہے اور پھر یہاں پہ کانسٹرینٹ ہے اور ایکوار ٹو زیرو تو یہ ہم نے پہلے سوال کے جو دوسری جوز ہے اس کو بھی ہم نے میاری فارم میں لکھ لیا یہ پہلے سوال کی تیسری جوز ہے اور اس تیسری جوز میں دیکھیں ہم نے لسیم کیا لینا ہے ہمارے پاس LCM اب کیا آئے گا ہمارے پاس LCM میں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں X پلس 1 اور X تو یہ جو دو ہیں دونوں ہی LCM کے اندر آئیں گے X انٹو X پلس 1 تو یہ ہوگا ہمارا LCM ززا فیکل کہہ لے اب ہم نے اس ززا فیکل کو ساری مسعبات سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ساری مسعبات کے تین اسے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پہلا حصہ یہ دوسرا حصہ یہ تیسرا حصہ تو اس کو ہم پہلے سے ملٹیپلائی کریں گے اس کے بعد ہم دوسرے سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہم نے دوسرے سے بھی اور یہ 6 سے بھی ہم نے ملٹیپلائی کر دیا یعنی یہ جو ززا فیکل آیا تھا X انٹو X پلس 1 اس کو ہم نے مسعبات کے تین ویسوں سے ملٹیپلائی کر دیا اس کے بعد یہ کینسل ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا بچتا ہے تو کینسل ہونے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر x x x x square اور یہ دونوں ملٹیپلائی ہوگے تو x plus 1 into x plus 1 یہ 6x into x plus 1 یہ ہمارے پاس بچا اب ہم یہ بریکٹنگ ہتم کریں گے ان کو ملٹیپلائی کریں گے اور 6x کو اندر ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ x square اور یہ دیکھیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا x کو دونوں کے ساتھ x square x اور یہاں پہ پھر x اور یہاں پہ 1 is equal to 6x square plus 6x آ گیا اب ہم ان دونوں کو بھی جمع کر لیں گے یہ x square x square 2x square plus 2x plus 1 is equal to 6x square plus 6x تو ہم اس کی ترتیب دیتے ہیں تو 2x square اب وہ x square والی دوسری بھی ہے اس کو اس کے ساتھ لیں تو چونکہ یہ equal سے ادھر آئے گی تو اس کا sign بھی change ہوگا plus 6x square ادھر آگے minus 6x square plus 2x تو plus 2x ہے تو یہ ادھر بھی ایک x والی ہے تو 6x 6x کو ہم ادھر لیں گے تو یہ minus 6x ہو جائے گا اور ادھر ساتھ ہوگا plus 1 is equal to 0 تو 2x square minus 6x square یہ ہو جائے گا minus 4x square پلس اسی طرح سے 6x plus 2x تو یہ پلس نہیں آئے گا چونکہ یہ جو بڑی رقم کے ساتھ minus کا sign ہے تو minus 4x plus 1 is equal to 0 تو اب اس کو دیکھیں میری فارم میں ہے کہ نہیں سب سے پہلے x کی پاور بڑی 2 اس کے بعد x کی پاور شوٹی ایک اس کے بعد یہاں پہ constant اور equal to 0 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہم نے میری فارم میں کر دیا یہ چوتھی جوز ہے اور اس کیلسیم دیکھیں کیا آئے گا اس میں بڑے کے نیچے یہ دو رقمیں ہیں تو x into x minus 2 یہی اس کیلسیم ہوگا اور اب اس کیلسیم کو ہم ساری مسحوات سے ملٹیپلائی کریں گے اور ساری مسحوات کے کتنے اسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ساری مسحوات کے ایک دو تین اور چار اور یہاں پہ مسحوات کے چار اسے ہیں تو یہ جو لسیم ہے اس سے بھی ضرب ہوگا اس سے بھی ہوگا اس سے بھی ہوگا اس سے بھی ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ ضرب کرنے کے بعد مارے پاس کیا آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں x into x minus 2 کو پہلی کے ساتھ کیا پھر دوسری کے ساتھ پھر یہ 4 کے ساتھ یعنی تیسری کے ساتھ پھر یہ 0 کے ساتھ تو اس کے بعد یہ رقمیں کینسل ہو جائیں گی تو باقی مارے پاس کیا بچے گا x into اب اوپر دو ہیں تو اس لئے x plus 4 minus 4 اور یہ اس کے ساتھ یہ دو بچیں گی یہ آپس میں multiply ہوں گی x minus 2 into x minus 2 تو یہ دونوں multiply ہوں گی x minus 2 x minus 2 اس کے بعد یہ 4 x اور یہ ساتھ x minus 2 اور یہ چونکہ 0 کے ساتھ multiply ہوگی تو یہ 0 ہو جائے گی اب یہ breakٹے ہتم کریں گے x کو دونوں کے ساتھ multiply پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ x کو دونوں کے ساتھ multiply کیا x square 4 x minus یہ bracket میں اس لئے رکھی ہے کیونکہ minus ہے جب یہ دونوں multiply ہو جائیں گی تو پھر یہ minus ان سب کی علامتیں change کرے گا تو اس لئے یہ bracket ابھی ہم نے x step میں رکھی ہے اگلے step میں اس کو minus کو اندر multiply کریں گے سب یہ علامتیں ہتم change ہو جائیں گی تو اسی طرح 4 x کو دونوں کے ساتھ multiply کر دیا 4 x square minus 8 x is equal to 0 تو یہاں پر x square اور x کے لئے دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے اس کے ساتھ یہ plus 4 x plus 4 x یہ plus 8 x اور یہ minus 8 x یہ تینوں آپس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے روز کیا بچے گا 4 x square minus 4 equal to 0 یہاں سے ہم 4 کمل لے لیں گے کمل لینے کے بعد یہ چونکہ دوسری سیٹ پہ 0 ہے تو یہ 4 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا x square minus 1 is equal to 0 تو یہ بھی میاری فام ہے اور یہ دو درجی مسابات کے ساتھ یہ پیور دو درجی مسابات ہے